السلام علیکم everyone welcome back to my youtube channel کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب حریت سے ہوں گے میں بالکل تھک تھاک الحمدللہ تو چلیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی تمزان کی جو شاپنگ کی ہے نا گروسری اور تھوڑی سی کچن کی ہے وہ شیئر کرتے ہوں سب سے پہلے یہ کیو ٹو سا میں ایک پین لے کے آئی ہوں میرے پاس فرائی پین تھا لیکن مجھے تھوڑا سا ڈیپ والا اس طرح کا ایک چاہیے تھا اس کا جو کلر ہے مجھے بلیک میں چاہیے تھا لیکن اس کا نا وہ ایک پیس تھا اور وہ ٹیڑھا تھا تو یہ کلر مجھے ہے کہ جلدی گندہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جی ہم لوگ لے کے آئے ہیں یہ بریڈ کرمز میں جس طرح کے سوچ رہی ہوں نا کہ یہ جس طرح کے ہوں گے اندر سے نا ویسے ہی نکلے اللہ کر کے اس کے بعد آ جاتی ہے یہ کچھ فیش آ جاتی ہے ٹونا فیش ہے کین میں میں تو نہیں یہ کھاتی ہوں میں ہزبن کے لئے بناتی ہوں اس کے بعد یہ کچھ نیا برینڈ آیا ہے نوڈلز کا فری جو دے رہے تھے نا کیا اسے کہتے ہیں فری سیمپل دے رہے تھے تو یہ دو وہ لیے ہیں اور اس کے بعد لیا ہے ہم نے یہ گرسے میں لے کے گئی تھی اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ سویٹ کورن ہے اور اچھا یہ ساری شاپنگ جو ہے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا میں نے کارڈ فور سے کی ہے کیا بائی سا مال انہوں نے رکھا مال مطلب اتنا سامان تھا اتنے بڑے بڑے ڈیمپ لگے ہوئے تھے میں تو دے کے حیران ہوگی تو اس کے بعد کیا لیا تھا ہم نے دال چنہ کباب بنانے کے لئے اور چنے چاڑ بنانے کے لئے اس کے بعد آ جاتا ہے سرکا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مایونیس اچھا یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں جو مجھے رمضان کے لئے چاہیے اس کے بعد یہ دودھ ہے اور یہ دہی ہے تو میں زیادہ چیزیں نہیں لے کے آتی ہوں کیوں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رمضان میں مہنگائی نہیں کرتے ہیں بلکہ سستی چیزیں ہو جاتی ہیں آفر بہت زیادہ لگتی ہیں تو وہ تو پاکستان میں ہوتا ہے کہ پرائیسز جو ہیں رمضان میں ہائی کر دیتے ہیں ایسے تو کرنی نہیں چاہیے یہ بہت بری مجھے بات لگتی ہے جو اس کے بعد یہ کچھ لے کے آئے ہیں کیا رکھا تھا میں نے چلی ساوس رکھا تھا پھر اس کے بعد میں نے فروٹ کوکٹیل رکھا تھا پھر اس کے بعد یہ چیز ہے ٹرائنگل چیز ہے اور گی بھی تھا تو اس کے بعد یہ فائل لے کے آئے ہیں آفر بہت اچھی آفرز لگی ہوئی تھی یہاں پہ آپ لوگ کو بلک میں جو رمضان میں زیادہ تھا چیزیں بلک میں ہم لوگ جو ہے نا لیتے تو بلک میں آپ لوگ کو بہت زیادہ چیزیں ملیں گی اس کے بعد یہ ایک باسکٹ لیا ہے میں نے فروٹ کے لیے فریج میں رکھنے کے لیے تو باسکٹ لیا میں ان کا باسکٹ میں ہو تو بس باسکٹ نکال کے فروٹ چارٹ بنا کے باقی رکھتے اس کے بعد جی یہ کچن کے ٹاولز جو ہیں نا یہ اب میں لے کے آئی ہوں میرے جو پچھلے والے دس پیس کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں لاس جو لے کے آئی تھی نا چھ سات مہینے پہلے لے کے آئی تھی اور اب میں یہ دوبارہ لے کے آئی ہوں یہ بہت اچھی ہیں بہت ہی کام کے ہیں کچن میں دس پیس دس درم کے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ مسالے آ جاتے ہیں چکن جو سٹاک پاودر ہوتا ہے وہ ہے اس کے بعد میرا یہ فیورٹ پیری پیری مایونز ہے اس کے بعد یہ کھلے مسالے لے کے آئی ہوں الائچی گرم مسالہ اور کلونجی اور اس طرح کی کچھ چیزیں اس کے بعد یہ لے کے آئی ہوں سوس میں لے کے آئی ہوں برگر کے لیے میں پہلے جو یوز کرتی تھی وہ میں ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں اس کے بعد یہ چیز ہے چودہ درم کے دو پیک جو ہے نا وہ چودہ درم کے ملتے ہیں تو میں دو لے کے ہوں کیونکہ آگے جو چیزیں بنانی ہیں اس میں چیز بہت زیادہ مجھے چاہیے ہوتی ہے تو اس کے بعد مین جو ہوتا ہے ہمارے رمضان گروسری کا وہ ہوتا ہے یہ رول پٹی سموسا پٹی اور یہ دونوں جو ہیں وہ رول پٹی ہے بڑی اور چھوٹی دونوں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بونلس چکن ہے اوف اللہ میں چکن یہاں پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم ہوا ہوا تھا ٹائم بالکل بارہ بچے ہم لوگ اس سیکشن میں پہنچیں اور سارا حالی ہوا ہوا تھا بہت مشکل سے مجھے یہ مل ہے اس کے بعد یہ سموسا پٹی ہے اور اس کو میں نے لیا ہے اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ کنٹینر ہے اس طرح کی چیزیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جن کے ساتھ بال یا کنٹینر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ جو ساری شاپنگ ہے یہ ہم لوگ نے کی ہے میں نے تیزادہ نہیں کی وہ ہی بات کی یہاں پہ آفرز لگتی رہتی ہیں پورے رمضان آپ کو اچھی اچھی آفر ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہم لوگ نے لیا ہے یہ آٹا ہے یہ آئل ہے اور یہ ساری ویجٹیبلز وغیرہ ہے انڈے وغیرہ ہیں اور ساری فروٹ وغیرہ وہ فریش آئے گا جب رمضان شروع ہوگا پہلا روزہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری شاپنگ ہو گئی ہماری اور اس کے بعد میں لے کے آئی تھی ایک دو چیزیں یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو دو تہلے میں نے اٹھایا تھے پیچھلے ویڈیو میں جو ہزبینڈ نے مجھے ثبوت کے طور پر بنائی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے نکلا کیا ہے سب سے پہلے جی ہم لوگ نے لیا ہے یہ کینڈل لی ہے میں نے سینٹڈ کینڈل یہ میں نے کینڈل لی ہے سینٹر پوائنٹ سے پندرہ درم کی مجھے ملی ہے اور اچھی ہے اس کے بعد ہم لوگ لے کے ہیں یہ ہے ڈارک وڈ اس میں وہ جو فیورز اتنے کوئی گندے تھے مجھے چکر آ گئے تھے ان کو سمیل کر کر کے اس کے بعد یہ میں نیسو سے ایک سپریے لی ہے یہ میرے ہزبینڈ کی ہیں یہ جو دو تہلے اٹھایا ہوئے تھے یہ وہ ہیں اس میں سے ایک تو ان کا نکلے یہ میں لے کے آئی تھی لازٹ ٹائم میں اس کے بعد مویسٹرائزہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد کچھن کے لیے کچھ اور چیزیں لیے ہیں وہ ہیں جی یہ کنٹینر مجھے ملے ہیں گلاس فیل سٹوریج کے لیے آگے تو بہت ساری ایسی سٹوریج ہوتی ہے جو کرنی ہوتی ہیں لیفٹ ایور فوڈ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے ملے ہیں جی پندرہ درم کے دو اچھا میں گھر آکے میں نے دیکھا یہ جو ان کے لیڈ ہے یہ دوسری والی ہے وہ پریس کرنے والی نہیں ہیں یہ اس طرح کی ہے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ جلدی لوز ہو جاتے ہیں میں نے کہا چلیں کوئی نہیں پندرہ درم کی چیز ہے جب تک چل جائے گنیمت ہے لیکن اس کا جو گلاس جو بال ہے نا کنٹینر ہے نا یہ سائز میں تھوڑا بڑا ہے اور صحیح تھک والا ہے یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد میں لے کے آئیں ہوں سوپ پمپ لے کے آئیں ہوں اور یہ نا بڑی کام کی چیز ہے میں پہلے کیا کرتی تھی میں بوٹل میں شفٹ کیا ہوا تھا بڑی والی بوٹل لے کے آتی اس سے چھوٹی والی میں شفٹ کرتی تھی جو یوز کرنا ہوتا تھا لیکن اس میں یہ ہوتا آپ برطن دھو رہے ہوتے ہیں بیچ میں آپ بار بار اس کو پمپ کر کے نکا رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں اٹھانا پھر پمپ کرنا تو یہ جو ہے نا یہ مجھے بہت ایزی لگ رہے کہ بس آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پمپ جو اس کا اندر لگا ہے پریس کریں گے اور لیکوڈ باہر آ جائے گا اور اس کے ساتھ سٹوریج بھی ہے رکھنے کے لیے تو یہ بڑی کام کی چیز ہے میں کھول کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کا ہے اس کے ساتھ ایک سپونج دیا ہوا ہے یہ جو سپونج میں نے یوز کرنا ہے یہ بہت سوفٹ ہیں اگر آپ لوگ کے کوئی ایسے برطن ہیں نون سٹک کے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کرنا ہے بہت سوفٹ ہے اس کے بعد جی اس کو کھول لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا سسٹم ہوگا نیچے جو ہے یہاں پہ سوپ جائے گا اس کے بعد یہ پمپ پھلا لگے گا اور یہ جو سٹکس ہیں یہ ساتھ یہاں پہ شاید لگیں گی وہ رکھنے کے لیے سپونج وغیرہ یہ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں آگے پیچھے یہ جو ہے یہ اس کے ٹائر ہے ٹائر مینز وہ نیچے جو لگاتے ہیں سلپ نہ ہو اچھا جی اس کے بیچ میں یہ سٹکس لگیں گی یہ نکل آتا ہے مطلب صفائی کرنی اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایزی ہے آسان ہے یہ اس طرح سے جی میں بھی اس کو جب دیکھوں گے نا تو تبھی مجھے بطا لگے گا کیسے اس کو جوڑ کے رکھنا اوہ اچھا میں نے جو ہے نا وہ کھول کے جو سوپ ہے نا وہ اس میں اٹھ کیا تھا لیکن یہ نا اوپر سے بھی لگ سکتا ہے ہم اوکے صحیح ہو گیا جی اچھا جی چلیں جی اس کے بعد ہم لوگ لے کے آئے ہیں یہ سلات سپنر لے کے آئے ہیں وہ سلات والی جو چیزیں دھنیا پودینہ جو یہاں پہ جرجیل کھاتے ہیں میرے ہسپنٹ لیڈز ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ان سب کو دھوک ہے نا ان کو نچوڑتے ایسے ہیں کہ وہ ایسے کوئی مردہ ہوئے ہوتے ہیں نا اور وہ مجھے نا بہت ہی اوکھا کام لگتا ہے ایسی پتے والی جو چیز ان کو دھوک ہے پھر ان کو ڈرائے کرنا تو اس کے لیے جو ہے ملات سپنر لے کے آگئے ہیں ہوں پچیس درم کا مجھے ملا ہے اور اب میری لائف آسان ہو جائے گا اب جتنے مرضی پتے مجھے دلوا لیں جو پتے جو ہیں نا وہ صحیح فریش رہتے ہیں کرنچ کرنچی رہتے ہیں ویسے ہاتھ سے نچوڑ نچوڑ کے تو وہ تو ایسے کوئی سوفٹ ہو جاتے ہیں نا مزہ ہی نہیں آتا پھر کھانے پینے کا تو بس یہ یوز کرنا اس کو بہت سیمپل ہے اپنا جو بھی کرنا ہے اس کو واش کر کے بیش میں ڈالیں بلکہ بیش میں واش بھی کر سکتے ہیں اس کا جو یہ نا بال ہے نا یہ سائز میں کافی بڑا ہے اس میں واش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ہے ہماری کام کی چیز کچھن میں رمضان میں کام آئے گی چلے جی یہ تھی میری آج کی شاپنگ ساری چیزیں اور میں نے ابھی رمضان کی پرپریشن بھی سٹارٹ کرنی اتنی زیادہ کوئی نہیں ہوتی ہے میری سیمپل سی ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی چلے جی پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا حیار کی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ